آئے ہم محمد عزر الدین شیخ فرم تعلیم روزگار صحت اردو میکزین اور انگا باق اس سے پہلے ہم نے سورہ لخمان کا ترجمہ پڑھا تھا اور اس کے بعد سورہ السجدہ کا اب ہم سورہ نمبر تیتیس سورہ الاحذاب کا ترجمہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہای ترہم والا ہے آیت نمبر ایک اے نبی اللہ سے ڈرو اور منکرو یعنی انکار کرنے والو اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے آیت نمبر دو اور پہلوی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وہی کی جا رہی ہے بے شک اللہ باقبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو آیت نمبر تین اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور وہ اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے آیت نمبر چار اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا یہ سب تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ تمہارے بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا یہ سب تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے آیت نمبر پچ مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نزبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مون سے پانا ان انصاف والی بات ہے پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں یعنی یتیم ہونے کی صورت میں یا پھر جس کا ٹھکا نہیں نہیں تھا اس صورت میں کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کون بات تھا اور جس چیز میں تم بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے آیت نمبر شہ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہجرین کی بنیزبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں نبی کا حق جو ہے تو مومنوں پر جو مومن ہیں ان کی اپنی جان سے زیادہ ہے اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار جو ہے خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہجرین کی بنیزبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر ساتھ اور جب ہم نے یعنی اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم اور ہم نے یعنی اللہ نے ان سے پختہ اہد لیا آیت نمبر آٹھ تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور منکروں کے لئے اس نے دردناک اضافتہ یاد کر رکھا ہے آیت نمبر آٹھ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے یعنی اللہ نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو آیت نمبر دس جب کہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے آیت نمبر گیارہ اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل حلا دیئے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ہے تو ان پر فوج جب چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نہ دیتی تھی اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جب وہ تم پر چڑھ آئے یعنی کہ اب جیسے کبھی خیلے ٹائپ میں ہوتے ہیں کئی پر پہاڑ تو وہ نیچے کی طرف سے اوپر چڑھتے ہوئے آتے ہیں تمہاری اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے کہ بھائی اوپر کی طرف سے یعنی کہ ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کی اوچھا اتنی ہے کہ وہ نیچے تھوڑی جگہ اوپر ہو ایک کوہ کی طرح ایک گھار کی طرح تو اوپر کی طرف سے آ رہے ہیں اور نیچے کی طرف سے اور جب آ کے پتر آ گئی کہ اب ہم تو اس طرح سے یعنی کہ اب ہار ماننے والوں میں سو جائیں گے اور ہم لڑائی ہار سکتے ہیں دل کلو جو تک پہنچ گئے تو اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہماری مدد نہیں کیا اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بلکل حلا دیئے گئے کہ ایمان والوں کا ایک حساب سے امتحان تھا آیت نمبر بارہ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں جو منافق تھے کہ اسلام کے ساتھ تو رہتے تھے بعد میں مکر جاتے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں اور جن کے دلوں میں مرز تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا اللہ کا وعدہ کہا پر ہے آیت نمبر تیرہ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے ایک گروپ نے کہا کہ اے یسرب والو تمہارے لئے ٹھہرنے کا موقع نہیں تم لوٹ چلو اس میں سیکھ نے کہا کہ آپ یہاں پر رکھ کر کوئی فائدہ نہیں یسرب والو تم لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروپ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے اور وہ غیر محفوظ نہیں یعنی ایک گروہ نے ایک گروپ نے تو یعنی کہ نبی سے اجازت مانگنی چاہی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے انسیف ہے لیکن اللہ نے کہا کہ وہ غیر محفوظ نہیں اللہ ان کی فائد کر رہا ہے آیت مر چودہ پورٹین وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر مدینی کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے اور وہ اس میں بہت کم دیر کرتے مدینی کے اطراف سے کوئی ان پر گھس آتا اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے اسلام سے اگر دین سے پھر کر ہمیں شامل ہو جاؤ ایسا اگر کچھ ہو تا فتنے کی دعوت اگر ہوتی تو وہ مان لیتے اور اس میں سے بہت کم دیر کرتے یعنی اس میں ان کو سوچنے ٹائم بھی نہیں لگتے کیونکہ دل منافق تھے وہ خود منافق تھے آیت مر پندرہ پفٹین اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے اہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے حالانکہ وہ اہد کر چکے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے ہم پیٹھ نہ ہی پھکیں گے پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کی پوچھ ہوگی اور جو اہد انہوں نے کیا تھا اللہ سے اس کی ان سے پوچھ ہونے والی آیت مر سولہ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دن اور فائدہ اٹھانے کا موقع میں لے رہے اور اگر تم بھاگ بھی گئے تو تھوڑے دن ہی تم اس طرح فائدہ اٹھا سکو گے آیت مر سترہ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نقصان ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے تم کو جو بچا لے یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے اور اگر رحمت کرنا چاہے تو بھی اللہ کی رحمت سے کسی کو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ اپنے لیے اللہ کے مخابلے میں کوئی حمایت دی اور مددگار نہ پائیں گے اور اللہ کے مخابلے میں تو کوئی لڑنے کے لیے ان کے پاس مخابلے میں کوئی حمایت دی ہے مددگار نہیں ہوگا آیت مرس 18 18 اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے جو روکتے تھے اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس آجاؤ وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں وہ لڑائی میں کم ہی ان کا سنتے تھے آیت مرس 19 وہ تم سے بخل کرتے ہیں کنجوسی کر رہے ایک کے ساتھ سے وہ تم سے پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردیش کر رہی ہے جس پر موت کی بے ہوشی تاری ہو پھر اس پر موت کی بے ہوشی تاری ہو اس شخص کی طرح ان کے آنکھیں گھوم رہی ہے پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے یعنی اگر خطرہ دور ہو گیا تو وہ مال کی حرث میں کہ ہم کو بھی حصہ ملے گا کچھ تو مال کی حرث میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں موزوریہ کرتے ہیں یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمال اکارت کر دیے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے آیت نمبر بیس اور اس طرح سے اگر یہ کرے تو انہوں نے جو کچھ کیا تو اللہ سب ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کے لئے آسان ہے آیت نمبر بیس وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں اور اگر فوجیں آ جائے تو یہ لوگ بس تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش وہ بدو کے ساتھ دیہات میں ہو تمہاری خبر پوچھتے رہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں بھی گئی نہیں ہیں اور اگر فوجیں آ جائے اور اگر فوجیں آ بھی جائے تو یہ پسند کریں گے کہ کاش وہ یعنی کہ جو لوگ دیہات میں رہے گئے تھے پیچھے کہ لڑنے کے ڈر سے کہ خط مطلب ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی جان چلے جائیں گی تو ان کے ساتھ تو انہیں بدو کہا گیا کہ وہ بدو کے ساتھ دیہات میں ہو تمہاری خبر پوچھتے رہے کہ کیا چل رہا ہے کیسا ہے معاملہ اس حساب سے بس اور وہ ساتھ اگر ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لے دیں آیت میں ٹوئنٹی ون ایک کس تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا اس شخص کے لئے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور قصرت سے اللہ کو یاد کریں آیت میں باویس اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کیونکہ اللہ صالح نے جو غیبی فوجیں بھی دی اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا تو ان کا ایمان بھی تازہ ہو گیا اور اطاعت میں فرما برداری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ایمان والوں کا آیت میں ٹوئنٹی تری تیویس ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کر دکھایا تو کچھ ایمان والوں نے اپنا اہد جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا کر بھی دکھایا لڑائی میں پیش پیش رہے پس ان میں سے کوئی اپنا زمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے کچھ اپنا زمہ پورا کر چکا اور کچھ انتظار میں ہے کہ اللہ اس مطلب اس کو زمہ پورا کر چکا یعنی کہ لڑائی میں پیش پیش رہا اور جس کو موقع نہیں ملا تو وہ انتظار میں ہے کہ اگر موقع ملتا ہے تو میں بلکل پیچھے نہیں اٹھوں گا اور انہوں نے ذرہ بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کا سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے چاہے یا ان کی توبہ خبول کرے تو اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے تاکہ اور منافقوں کو جو منافق ہے ان کو عذاب دے اگر چاہے چاہے تو یا پھر ان کی توبہ اگر وہ کرے تو خبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان آیت میں 25 اور اللہ نے منکروں کو انکار کرنے والوں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیڑ دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا اللہ خوبت والا زبردست ہے یعنی مومنین جو تھے تو ان کے لیے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جو غیبی فوج جو اللہ نے بھیجی تھی ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیڑ دیا کہ ان کی کوئی بھی مراد پوری نہیں ہوئی آیتہ میں ٹویٹی سکس سبیس اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ان کے خلو سے اتارا حملہ آوروں کا جنہوں نے ساتھ دیا ان کے خلو سے اتارا اور ان کے دلوں میں اس نے رہب ڈال دیا کہ جنہوں نے حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا اور ان کو ان کے خلو سے انہیں اتارا اور تو ان کے دلوں میں اس نے رہب ڈال دیا در ڈال دیا تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو خید کر رہے ہو تم جو ہے تو ان کے گروہ کو خید کر رہے ہو اور ایک گروہ کو خید کرتے جا رہے ہو اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارز بنا دیا اور اس طرح اللہ نے ان کی زمین کا ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا تم کو وارز بنا دیا اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے خدم نہیں رکھا اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی تک خدم نہیں رکھا اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے